ہماری مانگے پوری کرو میرے نام شبیر حضر ہے ہم ناؤگام سونواری سے ہیں چونکہ ہماری ڈیمانڈ پچھلے کئی سالوں سے رہی ہے کہ علاقے میں کم سے کم بیس ہزار لوگ رہتے ہیں جس میں ناؤگام زالپورا شگنپورا ایسے کہا جائے کہ ساتھ پنچائت حلقوں پر یہ علاقہ ہے لیکن آج تک ہمیں جین کے بینک کا برانچ نہیں ملا چونکہ ہم نے اس کی جو بھی ہم نے لیگلی فائل وغیرہ جو بھی ہے وہ ہم نے کیا آج پانچ سال ہو گئے ہیڈ کوارٹرز میں ہماری فائل پڑی ہے ایک بار پھر ہم وہاں گئے لیکن پھر وہ لوگ نے کہا کہ آپ نئے سے شروع کرو اور نئے سے ہم نے شروع کیا اور پانچ چار دوہزار اکیس کو ایک اور فائل ہم نے وہاں پہ ڈالی جس کی اپرویول ابھی بھی نہیں مل رہی ہے چونکہ علاقہ بہت بڑا ہے اور یہاں کم سے کم پانچ سو دکانے ہیں ملاک ناؤگام جو تاسیل سمبر جسٹک بانی پورا میں آتا ہے جنب تو یہاں ہم نے اس کے دو سالوں سے لگاتار اس پر پروسس کام کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں جے کے بینک ایک شاہر لگایا جائے اور جس کے لیے یہاں کے لوگ سب انتظار کر رہے ہیں اور یہاں جو آگر بزنس ہب دیکھا جائے پانچ سو دکانداروں پر یہاں مشتمل جو یہاں علاقہ جو ہم بزنس کر رہے ہیں اپنے دکانداروں وہ یہاں ویٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں ایک بلی سٹیشن ہے اس کے علاوہ یہاں ہائر سیکنڈری ہے اس کے علاوہ یہاں ایک ہاسپٹل ہے یہاں بہت سارے ملازم آتے ہیں اور یہاں اپنا کام کرتے ہیں مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ہمیشہ پچھلے دو سالوں سے ایڈمیشن سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس علاقہ ناؤگام کے لیے ایک جے کے بینک کی سکت ضرورت ہے اور اس لیے پھر آپ نے بلاک ناؤگام کی طرف سے جو یہاں علاقے آتے ہیں زالپورہ آتا ہے گونچیپورہ آتا ہے ناؤگام اے آتا ہے ناؤگام بی آتا ہے ناؤگام پائین آتا ہے گونی ناؤگام آتا ہے گونچیپورہ آتا ہے راکشم آتا ہے یہاں بہت سارے علاقے ہیں خاص کر جے کے بینک کے لیے یہ ایک بہت بڑا بزنس ہب ہے یا کوئی دکاندار ہے یا کوئی ملازم ہے یا کوئی بزنسمن ہے کیونکہ ہم نے کچھ سالوں سے یہ مانگ کی ہے آج اکیس اکیس میں صدی چل رہی ہے آج جب مجھے جیسا ہمارے جیسا ایک ناؤ جوان ایک برانچ پر ایک دن بیٹھ کرے گا پھر کونسا بزنس آگے لے کے جائے گا